بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے کپتان عمرہ خان صاحب کے اور صاحب کا خاتون اول بچھر بی بی صاحبہ کے کیسز کے حوالے سے اپڈیٹس یہ ہیں ایک تو القادر ٹرس کیس جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ایک جھوٹا کیس بنایا گیا اور پھر جس طرح سے تمام کیسز چلائے گئے پہلے بنائے گئے پھر چلائے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں بند کمرے کے اندر خود ہی وکیل اپوائنٹ کر کے خود ہی جناب ساری کاروائی کر کے اور غیر قانونی طریقے سے ٹرائل چلا کر خان صاحب کو صاحب کا خاتون اول بچھر بی بی صاحبہ کو شام عمود قریشی صاحب کو تمام ہمارے جتر جتر بھی سزائیں دی گئیں اب معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ چھیں ججز کے اس لیٹر نے مہر لگا دیا ہے کہ عمران خان صاحب کیوں پر کسز جھوٹے بنائے گئے اور غیر قانونی طور پر ان کے اندر فیصلے دلوانے کے لیے جس طرح سے آلہ عدلیہ کی اوپر پریشرائز اس کو کیا گیا اس کے کام میں مداخلت کی گئے جنسیوں کی طرف سے وہ اس نے مہر لگا دیا تو لہٰذا القادر ٹرس کیس اسی طرح سے چلایا جا رہا ہے جیسے سائفر ہو توشہ کھانہ ہو یا عدد کے دوران نکاح والا کیس ہو اب آپ نے دیکھا کہ توشہ کھانہ کیس جوں ہی اوپر آیا ہے تو دالت نے کہا کہ یہ کیسے کیس نیچے چلایا گیا کیسے سزا دی گئی ہے اور اسی بنیاد کے اوپر سزا سسپینڈ ہوئی کہ غیر قانونی طور پر وہ ٹرائل چلایا گیا اور کوئی اس کے اندر کوئی ایوڈنس نہیں ہے وکیل خود سے ہی اپوائنٹ کر کے سرکار نے اور صرف مقصد کیا تھا کہ الیکشن سے پہلے خان صاحب کو کسی صورت جو ہے وہ سزا دینی ہے لہٰذا الکادر بھی اسی طرح سے چلایا جا رہا ہے الکادر ٹرس کیس جیسے بنایا گیا ہے اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو الکادر یونیورسٹی کے ایک آفیسر عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا یا صاحب کا خاتون اول کا اس کیس کے اندر فائنینشل حوالے سے یعنی کہ انہوں نے کہا کہ رتی برابر بھی ایک پینی بھی انہوں نے بینیفٹ نہیں لیا ان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا تو پھر کیس کس بات کا وہ تو ٹرسٹی ہیں ایک اچھا کام کرنا جو ان سے کبھی ہو نہیں سکا یہ بی ڈی ایم سے ایک اچھا کام کرنا تو اس کے اوپر الٹا مقدمہ بنا دینا کوئی دکھائیں نہ کوئی ان کی بنائی ہوئی کوئی نمل یونیورسٹی ہو کوئی دکھائیں شوقت خانم ہسپیٹل کا ایک بھی متبادل تو یہ اس طرح سے کیس چلایا جا رہا ہے آج وہاں پر گواؤں کے بیانات کلم بند ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے ساری کاروائی چھوٹھی ہے اس کے ساتھ سائفر کیس کی آج اسلامبادہی کورٹ میں سماعت ہے اس میں آج سماعت کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ آرگومنٹس دلائل جاری ہیں تو جو ہی دلائل جو ہیں دونوں سائیڈوں سے مکمل ہوں گے تو اس کے بعد ہی جا کر اس کے اندر فیصلہ ہوگا تو دیکھتے ہیں اس کے اندر آج کیا کاروائی کے ساتھ تک ہوتی ہے چیف صاحب کتنا سنتے ہیں ساتھ موزر جج دو رکنی بینج سماعت کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ خان صاحب اس وقت جو ہے توشہ خانہ کیس اس میں سزا مطل ہوگی اب دو کیس ایسے رہ گئے ہیں جن میں خان صاحب کو سزائیں ہوئی ہیں ایک ہے عدد کے دوران نکاح والا کیس اور ایک یہ سائیفر والا اور یہ تیسرا کیس ہے یہ القادر ٹرس کیس اس کے اندر خان صاحب کو سزا نہیں ہوئی اس کے اندر ٹرائل چل رہا ہے اس کے اندر زمانت کے لیے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوئے تو دو کیسز میں سزائیں سسپینڈ ہوتی ہیں اور اس کیس میں زمانت کنفرم ہوتی ہے تو پھر کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں خان صاحب کی گرفتاری اس وقت جو ہے وہ ڈالی گئی ہو ہاں ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ کسی ٹائم بھی یہ نئے مقدمہ بنا کر کسی نئے مقدمے میں یا تھری ایم پی کو تحت گرفتار کر لیں وہ ان سے کوئی اچھے کی امید نہیں آپ نے رکھنی لیکن اس وقت کا سٹیٹس یہ ہے آج عدلیہ کی ازادی کے حوالے سے ایک خان صاحب کی اوپر بھی اور تمام دیگر جو ہے پلٹیکل لوگوں پہ اور تمام ہمارے ورکرز کی اوپر ایف ای آر درج کا دی گئی تھی آج ایک مقدمے میں خان صاحب کو بری کر دیا گیا ہے اور کس بنیاد کے اوپر بری کیا گیا ہے کہ کوئی شواہد نہیں ملتے اب ایک بندے کو آپ بار بار عدالت بلا رہے ہو ایک جھوٹے کیس کے ذریعے وہ پہلے بری قرارہ ہے پھر کنفرم ہو رہی ہیں پھر آزریاں ہو رہی ہیں پھر چلان آ رہا ہے تو یہ نہیں آپ ایک سابقہ وزیراعظم کے اوپر ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کے اوپر ایک مسلم امہ کے لیڈر کے اوپر آپ اس طرح سے آپ اتنی گر گئے ہیں کہ آپ نے جھوٹے کیسز بنانے ہیں سرکار کا وقت پیسہ ضائع کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ آپ جھوٹے کیسز بنا دیں کوئی شرم کا مقام نہیں ہے تو آج الحمدللہ وہ بھی کیس جو ہے اس میں بھی خان صاحب کی بریت ہوئی ہے اس کے علاوہ جتنے اور کیسز ہیں جس میں خان صاحب کا رول ایک سو نوک ہے یعنی کہ ان کی امہ کے اوپر وہ بری ہو رہے ہیں اسی بنیاد کے اوپر بری ہو رہے ہیں کہ کوئی شواہد نہیں ملے کوئی ایویڈنس نہیں ملی تو انشاءاللہ تعالی اللہ حق ہے تمام کیسز میں خان صاحب انشاءاللہ سرخ رو ہوں گے لیکن رہائی کی حد تک آپ نے بالکل تیار رہنا ہے جس وقت بھی کپتان کال دے ہماری طرف سے کال آئے بارٹی کی طرف سے تو بھرپور طریقے سے آپ نے نکلنا ہے جب پورا پاکستان نکل آئے گا نا تو انشاءاللہ تعالی اس دن رہائی بھی اور آپ کی ملک کے اندر حقیقی تبدیلی ہوگی بہت شکریہ پاکستان زندہ بات